السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو مہارا ٹوپک ہے وہ ہے لینئر ویکٹر سپیس یہ ہمارا کوانٹم میکنس کا ایک لیکچر ہے تو اس سے جو نیکس ویڈیو ہوگی اس میں ہم ہیلبرٹ سپیس پر بار کرنے کی کوشش کریں گے تو ہیلبرٹ سپیس کو سمجھنے پہلے ہمیں لینئر ویکٹر سپیس کا پتہ ہونا چاہیے تو آج سٹار کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں کیا ہے کولیکشن آف سیٹ آف ایلیمنٹس اینڈ سیٹ آف میتھمیٹکل رولز is called a ویکٹر سپیس یعنی کہ اس میں دو چیزیں ہیں پہلی چیز کیا ہے اس میں کولیکشن آف سیٹ آف ایلیمنٹس کہ اس میں ایلیمنٹس کا ایک سیٹ ہوتا ہے اور سیکنڈ تینگ کیا ہے کہ اس میں ہم میتھمیٹکل فارمولاز یعنی رولز اپلائی کرتے ہیں اب جو ہمارے پاس یہ ہے سائی ہے فائی ہے اور کٹائی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ویکٹرز ہیں اور جو یہ a b c جو ہمارے پاس ہے یہ سکیلر نمبرز ہیں similarly جو ہمارے پاس سائی کو سائی فائی اور ٹائی کی جگہ ہم v1 v2 and v3 بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی مارے پاس ویکٹرز ہیں اور اسی طرح ہم جو ہمارے سائی 1 سائی 2 سائی 2 یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ تینوں ویکٹرز ہیں یعنی کہ یہ تمام پورشن کیا ہے یہ ویکٹرز ہیں اور a b c یہ ہمارے پاس سکیلرز ہے اب a b c کو ہم a 1 a 2 a 3 بھی کہہ سکتے ہیں جو لینئر ویکٹرز سپیس ہے اس میں ہم جو ہمارے پاس دو اس میں کنڈیشن ہوں گی تاب ہم اس کو ویکٹرز سپیس کو لینئے ویکٹرز سپیس کا نام دیں گے پہلی کیا ہے اڈیشن رول ہے اور سیکنڈ کیا ہے کہ ملٹیپلیکشن رول ہے اب اڈیشن رول ہے سب سے پہلے اب اڈیشن رول میں آگے چار اس کے اسپیکٹس میں پہلوں ہیں پہلا جاتا ہے کلائیر پرپرٹی کلائیر پرپرٹی میں ہمارے پاس یہ سائی ہے پلس فائی ہے یعنی کہ سائی اور فائی دونوں کو جب ہم پلس کرتے ہیں تو اس کا جو آنس آئے گا وہ ویکٹرز سپیس میں ہی ہوگا یعنی ہم نے ویکٹرز سپیس اوپر پڑا ہوا ہے اس میں سائی فائی اور ٹائی یا پھر v1 v2 v3 یا پھر سائی 1 سائی 2 سائی 3 اب جو ہمارے پاس سائی پلس فائی ہے ان دونوں کا جو آنس ہوگا وہ اسی میں سے ہی ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کلائیر پرپرٹی ہے اب سائی کی جگہ ہم سائی 1 بھی لکھ سکتے ہیں فائی کی جگہ ہم فائی 2 بھی لکھ سکتے ہیں اب سیکنڈ کیا ہے کمیوٹیٹیو پرپرٹی کمیوٹیٹیو پرپرٹی میں کہتا ہے کہ ہم سائی کو جمع کرتے ہیں فائی میں یا پھر ہم فائی کو سائی میں جمع گئی تو اس کا آنس زیرو برابر آتا ہے اور جو آنس آتا ہے لیٹھ سائیڈ کا یا رائٹ سائیڈ کا کیونکہ برابر ہوتے ہیں اور وہ آنس اسی جو پر پاس ہوتے ہیں لینئر سپیس میں سے ہی ہوگا اب فائی کی جگہ ہم فائی وان اور سائی کی جگہ ہم سائی وان اور فائی کی جگہ فائی ٹو بھی لکھ سکتے ہیں اب تھرڈ کیا ہے ایسوسیٹیو پروپرٹی اس میں کیا ہوتا ہے کہ تینوں ہم ویکٹر لکھتے ہیں سائی کو فائی کو اور ٹائی کو اب ہم پہلے دو کو پلاس کریں جو اس کے آنس کے اکل ہوگا یعنی کہ جو فائی ہوگا سائی پلاس ٹائی ان کو پلاس کرنے جو آنس ہوگا جب ہم فائی میں پلاس کریں گے تو اس کا آنس اس کے آنس کے اکل ہوگا یعنی کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ اکل ہو جائے گی رائٹ ہینڈ سائیڈ کے اب اس کو ہم سائی وان سائی ٹو سائی تری بھی لکھ سکتے ہیں اب فورس پہ کہا جاتا ہے نل ویکٹر پروپرٹی ہے ہومؑمرے پاس ہی ہی ہے تو ہاں ہوسaining مجھے آپ اچھ اٹھ ظ ہے جو ہم نے مسکر بادی ہوتا ہے اسی لئے ہے جامعه مجھے اول味وں کو ہے لگتا ہے یہ نیگٹیو اچھ لکھا ہے ہم ایک ویکٹر کہلاتا ہے اب جو سیکنڈ میں پر کنڈیشن ہے وہ ہمارے پاس ملٹیپلیکشن رول ہے فرسٹ اڈیشن رول تھی اب ہمارے پاس سیکنڈ کیا ہے کہ ملٹیپلیکشن رول ہے ملٹیپلیکشن وہی ہمارے پاس کام ہوگا لیکن پہلے میں ہم نے اڈیشن کیا تھا اب ادھر ہم ملٹیپلائی کر دیں گے یہ ہمارے پاس جو سائی ون ہے اس کو ہم اس کے ایک سکیلر نمبر جس کو ہم ای بان کا نام دے رہے ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلیک کریں گے پلاس جو سائی ٹو ہے اس کو ہم سکیلر جو ای ٹو ہے اس کے ساتھ ملٹیپلیک کریں گے اور دونوں جو کو جب ہم ایڈ کر دیں گے تو ان دونوں کا جو آنس ہوگا وہ ویکٹر سپیس میں ہی ہوگا تو تب جا کے ہمارے پاس جو ملٹیپلیکشن میں کالویر پرپورٹی ہوتی ہے وہ سیٹیسائی کرتی ہے اب سیکن میں جاتا ہے دیسٹریبیٹی ٹو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو طریقے ہوتے ہیں یا پھر ہم پہلے دو فنکشنز لے لیں ویکٹر فنکشنز لے لیں اور ایک سکیلر ویلو لے لیں یا پھر ہم دو سکیلر ویلو لے لیں اور ایک فنکشن لے لیں پہلے ہم دیکھتے ہیں دو ہمارے پاس یہ ویکٹرز ہیں سائی ون اینڈ سائی � 2 ہے یہ دونوں پلاس ہیں تو ج انہوں سے حاضر ہے اگر ہم اگر ہم دو شکلر ویلی اس کے سب پاس احسا جاتا ہے اے 1 sim ایک سایون پلس ای ٹو اور سائی وان اے پاس آجاتا تو سائی وان آنا تھا اور سائی ٹو آنا تھا ادھر ای وان ڈرسائی وان اے پس0 ای آنا تھا OT پہ آ جاتی ہے جو ہمیں پاس ہے اس میں ہمیں پاس بھی سکیل ویلیو ہے جب ہم پہلے کا کرتے ہیں کہ ایک سکیل ویلیو اور ایک ویکٹر فرمیشن کو آپس میں ملٹی پر کرتے ہیں پھر اس کے آنس کو تھرڈ جو میں پاس سکیل ویلیو ہوتی ہے اس کے ساتھ ملٹی پر کرتے ہیں تو میں پاس آنس اس فارم میں آجاتا ہے یہ میں پاس ایسو سیٹی ایسو سیٹیو پروپرٹی ہوتی ہے اب جو فورت پر آجاتا ہے identity property آجاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہم ایک vector function ہوتا ہے جو کہ ہم نے left hand side پر لیا ہوتا ہے اس کو ہم ملٹیپل کرتے ہیں ایک identity vector کے ساتھ یا identity matrix کے ساتھ تو جو یہ ہوتا ہے جب اس کو ہم vector function ساتھ ملٹیپل کرتے ہیں تو اس کا آنس بلکل سیم آ جاتا ہے اگر بلکل سیم آ جائے تو جس کے ساتھ ہم نے ملٹیپل کیا ہوتا ہے vector function کو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے identity vector کہلاتا ہے یا matrix کہلاتا ہے identity تو اب last پر آ جاتا ہے fifth میں پر آ جاتا ہے null property آ جاتی ہے null property میں اگر ہمارے پاس آنس 0 آ جائے vector function کا اگر vector function کو کسی ایسے vector کے ساتھ multiple کیا ہے کہ اس کا آنس 0 آ جائے تو اس کو جس کے ساتھ multiple کیا ہوتا ہے یعنی زیرو کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہی ہمارے پاس null کے null vector کہلاتا ہے موسیقی 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 موسیقی